اصل علمیہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ مخصوص شخصیات پیش کی جائے اور جب صحیفہ کے مقابلے میں چٹکلا اور لطیفہ آ جائے جب حق کا میعار بڑی دستار قرار پائے اور جب دینی قوائد پر دنیاوی فوائد غالب آنے لگیں اس وقت ممبر و محراب، اصحاب جبہ و دستار اور مسند ارشاد پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں جب معاشرے میں ماں قالہ کو نہ دیکھا جائے بلکہ من قالہ کو ترجیح دی جائے جب توفیق سے تدحیق ٹکرا رہی ہو اور جب برہان کا جواب بہتان سے دیا جا رہا ہو تو اس زمانے میں یقین اور ایمان کی فصلوں پر بجلیوں کے گرنے کے بڑے خطرات بڑھ جاتے ہیں جس وقت اتنی خلیج درمیان میں حائل ہو جائے کہ نسابوں میں کچھ اور ہے اور آلی جنابوں کے پاس کچھ اور ہے جب صدائے محراب اور معفل کتاب آپس میں مخالف ہو جائے تو اس زمانے میں نسل نو کی رہنمائی بہت مشکل ہو جاتی ہے یقیناً مقدس شخصیات کی مبارک نسلیں سرات مستقیم کی تجلیات کرار پائی ہیں اور بالخصوص ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے جنہیں نسبت مجسر ہے اور بے لوس تینت اور جبلت نزاہت کا فیض جنہیں ملا ہے مقدس آستانوں سے جن کا تعلق ہے صدیوں کے اندر چراغاں ایسے نفوسِ قدسیہ کا ہے اور آج جب ہمیں بزرگوں کے اعتقاد اور بزرگوں کی اولاد کے درمیان ایک خلیج نظر آئے اللہ ماشاءاللہ تو اب جن کے سہارے بچنا ہو یعنی جب طبیب بھی مریض ہونے لگیں تو اس زمانے پہ پھر ملت کی کشتی کو کنارے لگنے کے لیے اہلِ حق کی خصوصی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے آج کوئی اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اور اس کا خلاصہ آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی حقیقی طور پر اسلامی سلطنت ہو اور اس میں ایک تھانے کے اندر جو تھانے دار ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہو کہ تم نے ڈاکو پکڑنے ہیں چوری نہیں ہونے دینی جان ہتھیلی پہ رکھ کر بھی تم نے پہرہ دینا ہے کہ کہیں کوئی واردات نہ ہو جائے اور سپاہی پوری طرح مسلح ہو کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے کسی ڈاکو کو پکڑ لے کہ جس سے پورا معاشرہ تنگ تھا اور اس کو جب وہ سپاہی گرفتار کر لے اور سارے علاقے کے لوگ اسے دعائیں دے رہے ہوں کہ کتنا اچھا یہ سپاہی ہے اور اس کا کتنا اچھا کردار ہے کہ اس نے فلان بدنامے زبانان ڈاکو جو تھا اس سے ہمیں نجات دلائی ہے مگر جب وہ سپاہی اس ڈاکو کو بہت زیادہ مشکلات کے بعد قربانیوں کے بعد اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور کئی اس ڈاکو کے کئی گمشتوں سے زربیں کھا کے اس کو پکڑ کے وہ تھانے میں لے آئے تو تھانے دار اس کو فوراں رہا کر دے الٹا اس سپاہی کو ناراض ہونا شروع کر دے کہ تم نے اسے کیوں پکڑا اور اس سپاہی کے خلاف ایف ای آر کٹنا یہ عمل شروع ہو جائے اور وہ جو مجرم تھا اس کو عزاز کے ساتھ پھر اسی ماحول میں چھوڑ دیا جائے تو اس سپاہی کے دل پہ کیا بیٹے گی اور اس معاشرے کے لوگوں پر کیا بیٹے گی جو شکر کر رہے تھے کہ ڈاکو پکڑا گیا جو شکر کر رہے تھے کہ اب ہمارے مال محفوظ رہیں گے جنہیں یہ امید تھی کہ اس ڈاکو کو پکڑنے والے کو عزاز ملے گا عیوارڈ ملے گا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ جو مجرم کو پکڑنے والا ایک ہیرو تھا سپاہی جس نے جان جوکوں میں ڈال کے یہ کام کیا اسے ہی مجرم قرار دے دیا گیا ہے کہ جب اس تھانے دار نے بھیجا تھا اس وقت اس کے نظریات اور تھے اس کے تعلقات اور تھے اور جب یہ اتنی کوشش کے بعد پتہ نہیں کتنا ز وقت لگا اب واپسی پر اس تھانے دار کا مزاجی بدل چکا ہے وہ اس ڈاکو کو ڈاکو سمجھتا ہی نہیں کہ جس سے زمانہ تن تھا تو آج اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ تھانے دار کے نزدیک ڈاکو ڈاکو نہیں رہا وہ گامشا جو سواریاں اتارتے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پہ بٹھا کر ان کا جرم جرم نہیں رہا بلکہ وہ قابلِ عزاز قرار پائے ہیں اور جس نے اتنی دیر کھوج لگا کے ان کے سامنے بند باندھا تھا پھر اسے ہی موردِ الزام ٹھہرایا جا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر تھانے دار نے یہ کردار ادا کیا تو تھانے دار کے اوپر بھی تو عوضے ہیں روحانی حکومت کے اندر تو سپاہی کو گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی معاشرے کے لوگوں کو کہ آخر تھانے دار کے اوپر ایک روحانی ڈی پیو بھی ہے اور اس پر ایک گورنر بھی ہے اور پھر اس پر وزیر آزم بھی ہے اور پھر دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے سارے سورسز بھی ہیں اس بنیاد پر یقیناً اس چراغِ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوثِ آزم کا حوالہ ہے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے تو اس بنیاد پر باطل پرستوں کو روافض کو جواب دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت صداقت کے تحفظ کے لیے رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آخری سانس تک انشاءاللہ اس پہ پہرہ دیں گے اور جتنا بھی بگاڑ آیا ہے اہل سنت سے باہر جو حملے اہل سنت پر کیے گیا اندرونی طور پر جن لوگوں نے اہل سنت کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھی تقریریں کی کہ وہ کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو وہ کوئی بھی ہو جو بھی نظریات اہل سنت سے تکرائے ہیں ہمارے پاس کافی مریضوں کی فائلیں پہنچ چکی ہیں لیکن آخر مریض جب زیادہ ہوں تو پھر ترتیب وار علاج ہی اپریشن ہی کیا جاتا انشاءاللہ اہل سنت اتمنان رکھیں اگر رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کو جس جس نے بھی جس انداز میں بھی ٹھیس پہنچائی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت سے سیدہ صدیقہِ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے فیوز و برکات سے خلفاءِ راشدین رضی اللہ تعالیٰ انہم کی نگاہِ انائت سے وہ تمام ملاوٹ دور کریں گے اور حقیقی جو اقائد اہل سنت نظریات اہل سنت اور معمولات اہل سنت ہیں ان کو اجاگر کریں گے موسیقی